سٹی پولیس آفیسر، سی پی او، فیصل آباد عثمان اکرم گوندل نے گرز ہاسٹل پر غیر قانونی چھاپا مارنے والے ایس ایچ او گلبرن کو معتل کر دیا۔ نیوز ویب ساترو پاکستانی کے مطابق یہ گرز ہاسٹل میڈم سائیما کنول نامی ایک خاتون چلاتی ہے جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ایس ایچ او راجہ احسان پر غیر قانونی چھاپے کا الزام آئید کیا۔ میڈم سائیما کنول نے فیصل آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او راجہ احسان نے تئیس جولائی کی رات اپنے مرد کانسٹیبلز کے ہمراہ بغیر کسی قانونی جواز آوارنٹ کے چھاپا مار۔ ان کے ساتھ کوئی لیڈی کانسٹیبل بھی نہیں تھی۔ میڈم سائیما نے بتایا کہ راجہ احسان اور اس کے سپاہیوں نے ہاسٹل میں لڑکیوں کو حراسہ کیا اور ان کے ساتھ انتہائی حتقہ میں سلوک کیا۔ انہوں نے کئی لڑکیوں کو حراست میں لے کا کافی دیر تک پولیس وین میں بٹھائے رکھا۔ وہاں لڑکیوں کی ویڈیوز بنائی گئیں اور سادہ کاغذات پر ان سے دستخط کروائے گئے۔ سی پی او نے ان الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے راجہ احسان کو معتل کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔